ہیلو دوستو ویلکم ٹو اکاؤنٹنگ سیکھو دوستو یہاں بزنس کمیونکیشن کی تھرڈ ویڈیو ہے اس سے پہلے بھی میں بزنس کمیونکیشن کی دو ویڈیو بنا چکا ہوں فرسٹ ویڈیو میں میں نے بزنس کمیونکیشن کا انٹروڈکشن اس کی میننگ اور ڈیفنیشن کے بارے میں بتایا تھا سیکنڈ ویڈیو میں میں نے بزنس کمیونکیشن کی کیا اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو ایکسپلین کیا تھا آپ یہاں دونوں ویڈیو چینل کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وربل اینڈ نان وربل کمیونکیشن کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں سے کمیونکیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پر ہم یہاں دو ٹائپز کے بارے میں سمجھیں گے یا دو ویز کو سمجھیں گے جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اور جانتے ہیں کہ وربل اور نان وربل کمیونکیشن کیسے کہتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں وربل کمیونکیشن کے بارے میں وربل کمیونکیشن is the use of words to share information with other people it includes both spoken and written communication وربل کمیونکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی information کو share کرنے کے لیے words کا use کرتے ہیں اب چاہے وہاں بول کر کیے جائیں یا پھر لکھ کر یہی وربل کمیونکیشن کہلاتا ہے اس میں speaking listening writing and reading یعنی کی بولنا سننا لکھنا اور پڑھنا یا سب کچھ وربل کمیونکیشن میں آتا ہے وربل کمیونکیشن کے دو ٹائپس بھی ہوتے ہیں آگے جانتے ہم ٹائپس آف وربل کمیونکیشن ایک ہوتا ہے oral کمیونکیشن اور دوسرا written کمیونکیشن اب یہ oral کمیونکیشن میں کیا کیا آتا ہے اس کو جان لیتے ہیں اس میں آتا ہے face to face کمیونکیشن یعنی کی آمنے سامنے جب کسی سے بات کر رہے ہوں ویڈیو کال کے تھو کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں وہ ابھی oral کمیونکیشن ہے voice chats اگر ہم کسی سے voice chat کر رہے ہیں واتس اپ کے تھو تو یہ ابھی oral کمیونکیشن ہے اور last ہے telephone اور mobile phone ایٹسٹرہ اگر ہم اپنے کسی دوست سے mobile پر بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی oral کمیونکیشن میں آتا ہے verbal کمیونکیشن کا دوسرا ٹائپ ہے ریٹن کمیونکیشن ریٹن کمیونکیشن واہ ہوتا ہے جیسے کہ جب بزنس میں کوئی ریپورٹ وغیرہ شو کر کے کوئی انفرمیشن دی جاتی ہے اتھارٹیز کو یا مین یوزرز کو تو وہ ریٹن کمیونکیشن میں آتا ہے ریٹن کمیونکیشن میں یہ لیٹرز آتے ہیں یہ ڈاکومنٹس ای میلز اور ایس میس چیٹس ان سب کے تھروں لوگوں سے انٹریکٹ کرنا یا ریٹن کمیونکیشن میں آتا ہے اب آگے جانتے ہیں نون مربل کمیونکیشن کیا ہوتا ہے نون مربل کمیونکیشن is the transmission of messages اور signals through a non-verbal platforms such as eye contact facial expressions body language gestures etc نون مربل کمیونکیشن wordless ہوتے ہیں یعنی اس میں words کا use نہیں کیا جاتا ہے اس میں نہ کچھ بولتے ہیں اور نہ ہی کچھ لکھتے ہیں اس میں اشارے یا الگ الگ signals کے تھروں لوگوں سے communicate کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں symbols اور sign کا use بھی کیا جاتا ہے جب ہم کسی سے بات کرتے وقت eye contact بنائے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو اچھے سے سن رہے ہیں جیسے اگر آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ چائے پینے جائے تو بس دو انگلی کا اشارہ کر کے آپ اس چائے والے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو دو چائے چاہیے یا بھی ایک sign ہے جس سے آپ communication کر رہے ہیں تو یہاں سب کچھ nonverbal communication میں آتا ہے تو اس طرح سے جتنے بھی communication کیے جاتے ہیں یا سب nonverbal communication میں آتے ہیں تو دوستوں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے ہیں وربل اور nonverbal communication کیسے کہتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں سمجھ میں آگیا ہوگا تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کرے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہوئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آگے کی آنے ویڈیو کی نوٹیفیکشن بھی آپ کو ملتی رہے Thank you